ہیلو فرینز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے بیلکم ہے آپ کا شب نمکے کوکنگ چینل میں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت ہی مجردہ ریسپی یہ چنے کی دال سے بنتی ہے اور اس ریسپی کو آپ نورملی روٹی چاول چپاتی نان پراتھو کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں تو خاص کر یہ برسات کے موسم میں بنائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں اسے چنے کی دال کی منگوچی کہتے ہیں تو آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں آپ مجھے کون سے زہر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے کومنٹس میں جورب بتائیے گا تو دیکھ لیتے ہیں اسے میں نے کس طرح کیسے بنایا ہے تو فٹا فٹ ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے چنے کی دال لی ہے جو کی دھائی سو گرام ہے اور اسے مچے سے ساف کر لیں گے اور دو تین پانی سے دھو کے اسے دو گھنٹے پہلے ہم بھگو کے رکھ دیں گے جیسے کہ ہماری چنے کی دال اچھے سے فول جائے گی تو دو گھنٹے ہو چکے ہیں دال کو بھگوئے ہوئے ہم میں اسے مکسی میں پیس لوں گی اور مکسی میں آپ ایک دھم سے نہ پیسے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے تھوڑا سا پیس کے دیکھیں اگر آپ یہ جال نہیں پیس پا رہی ہے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے اس میں تو دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھا سا سموز سا بیٹر بن گیا ہے دیکھا دیتی میں آپ کو ہاتھ پہ لے کے دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ سا بنایا ہے تو اسی طرح کیسے میں سارا جو چنے کی ڈالیں وہ پیس لوں گی اور ایک برطن میں نکالتی جاؤں گی اسے تو یہ سارے میری چنے کی ڈال پیس گئی ہیں اب اس میں میں نے چھ سات ہری مرچی تھی جنہیں میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا پیاس تھی اور ہرا دھنیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس لیا جسے میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا اور میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب اسے میں میں ایڈ کر دوں گی ایک چھ مچ پیساوہ دھنیا ایک چھ مچ مرچی مرچی اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ اکورڈنگ کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک چھ مچ نمک لیا ہے ایک چھ مچ لسندرہ کا پیسٹ اور تھوڑا سا میں لے رہی ہوں جیرا اسے ہاتھوں پہل کا سا ہم کرس کر لیں گے اسے کافی اچھی خوزبو آتی ہے اور زائے کا بہت اچھا آتا ہے اسے اب ان سب چیزوں کا ہم مکس کر لیں گے ہاتھوں سے ہی کیونکہ ہاتھ سے کافی اچھا مکس ہو جاتا ہے نا چمت سے نہیں ہو پاتا ہے اس زائد اتنا اچھا تو میں اسے ہاتھ سے ہی مکس کر رہی ہوں جیسے ہاتھ سے ہمارے ہی مکس ہو چکا ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور میں نے ایک چھنی دار بڑھتن ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں بھی ہوگا تو اس طرح کے سامنے پہ تھوڑا سا اوئل لگا لیں گے اگر ریفائنڈ ہے یا سرسو کا تیلہ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو ایک طرف میں نے بھگونے پہ پانی چڑھا دیا تھا ہائی فیلم پہ میں نے اسے چڑھا کے رکھا ہوتا تو پانی بھی ہمارا گرام ہو رہا ہے اب میں چھنی دار جو بڑھتن تھا اس کے اوپر رکھ دوں گی اب جو ہم نے بیٹر تیار کریا تھا اسے ایک بار مکس کرتے ہوئے اس پہ تھوڑا 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 بیٹر ہم رکھتے جائیں گے کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتی ہے اس کے سبجی بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوئی تھی اور خاص کر برسات کے موسم میں ہم سوچتے رہتے ہیں کیا بنائے کیا بنائے مارکٹ میں اتتی سبجی نہیں آ پاتی اگر آتی بھی تو کافی مہنگی مہنگی رہتی ہے برسات میں تو خاص کر تو آپ نورملی اسے گھر پہ بنائیے اور بہت اچھی لگتی ہے تو جہاں جہاں مجھے سپیس سکھ رہا ہے اس در دھر ڈالتی جاؤں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اب میں اسے ہائی فلیم رکھنی ہے اور اسے اپس میں ڈھک دوں گی تو دس منٹ تک ہائی فلیم پہ اسے پکنے دے تو دس منٹ ہو چکے کھول کے دیکھ لیتی ہو دیکھ سکتے ہیں اب اسے نکال لیں گے اور تھوڑی دو منٹ تک تین منٹ تک ہم اسے ایسے چھوڑ دیں گے جیسے کہ تھنڈے ہونے کے بعد نہیں یہ بہت ہی آرام سے نکل جاتے ہیں تو لائٹ بھی چلے گی اندھیر میں بنائی ہے اتنی محنت کرتے ہیں ویڈیو بنانے میں تو پلیس یار ہمارے سسکرائب کر دیں آپ کی سپورٹ کی جرور تہتی ہے اچھے اچھے کومنٹس کریں ہمارے تو اندھیر میں بنائیتی ہے ویڈیو پھر تو یہ میں نے دو پیاز لیے اسے مکسی میں پیس لوں گی اور یہ میں نے آدھی کٹوری تریس دہی لیے اسے بھی میں مکسی میں پیس لوں گی جیسے کی جو لامس وغیرہ ہوتے ہیں دہی میں وہ بھی نہ رہے تو اسے میں نے ایک برطن میں نکال لیا ہے اور اس میں ڈال دوں گی دو چمچ گولے کا بارودہ آتا ہے مارکٹ میں بلکل آپ کو آرام سے مل جائے گا تو ایک چمچ بیساوت دھنیا ایک چمچ مرچی اور یہ آدھی چمچ میں نے لیے حلدی اسے میں ایڈ کر دوں گی نمک لیا ہے میں نے ایک چمچ اور ایک چمچ لسن ادھر کا پیسٹ اب اس سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اسے مکس کر کے ہمارے جو مسالے وہ اچھے سے فول جاتے ہیں گری بھی کافی اچھی بنتی ہے اس سے تو ہم میں اسے ڈھکے پانسے دس منٹ سائیڈ میں چھوڑ دوں گی اب ہم ایک ہائی فلیم پہ میں نے کڑائی چھڑا دی ہے جس میں کہ میں بناوں گی تو ایک چمچ بھر کے میں نے سرسو کا تیل لیا ہے اب اسے ہائی فلیم پہ ہم گرم ہونے دیں گے جیسے ہمارا تیل گرم ہو جائے گا اس میں جو میں نے بنائے تھے پکوڑے سے اسٹیم جو کی دی اسے میں اس میں ڈال دوں گے اور ہائی فلیم پہ اسے دو منٹ تک بس آپ کو کرنا ہے دو سے یا تین منٹ آپ کو فرائی کر کے اسے نکال لیں اسے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہماری سبجی میں اگر آپ تلنا نہیں چاہتے تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں مسالہ فرائی کریں اور اس میں آپ تھوڑا سا پانی لگا دیں اور اسے بھی آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن فرائی کر کے تو اچھا سی فرائی ہو رہے ہیں دے سکتے ہیں کلر بھی ہلکا ہلکا سا چینج ہو گئے زیادہ نہیں ہمیں فرائی کرنا بس ہلکا ہلکا اب میں اسے نکال لوں گی اسی طریقے سے جتے بھی میرے جو منگوچی تیار ہوئی تھی اس ساری میں اسے فرائی کر کے نکال لوں گی کہہ جنہیں ہیں شاید کہ فرائی نہیں کرتے وہ ایسی بنا لیتے لیکن مجھے فرائی کر کے زیادہ اچھے لگتے اب میں نے جو جیرا تھا وہ ڈال دیا جیسے جیرا ہمارا چٹکنے لگا اس میں جو میں نے مسالہ تیار کر کر رکھا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اب اب فلیم جو ہے وہ لو کر دی جیسے ہم مسالہ ڈالتے ہیں اس ٹھائم فلیم لو کر دے اگر آپ کا جادے ہی گرم ہو گئے تو فلیم تھوڑی دیر کے لیے آف کر دے پھر ڈالے پھر آن کر لے آپ تو میں نے تو فلیم جو ہے وہ لو کر دی تھی اب اسے لو فلیم پہ ہم پانس سے دس منٹ تک اسے فرائی ہونے دیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں لو فلیم کر رہنے دیں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں اسے ڈھگ دوں گی لو فلیم پہ جب تک فرائی کروں گی جب تک اس کا تیل جو ہے وہ الگ نہیں ہو جاتا اور مسالہ ہمارا اچھے سے فرائی نہیں ہو جاتا دیکھ لیتے ہیں آپ کھول کے تو دیکھ سکتے ہیں تیل جو ہے برکول اوپر آ چکا ہے اور مسالہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک گلاس پانی تو یہ اچھے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے میں ڈھگ دوں گی ہائی فلیم رکھیں گے اب کھول کے دیکھ لیتے ہیں جیسے ہماری جو گریوی ہے وہ پکنے لگی ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو فرائی کر کے میں نے منگوچی نکالی تھی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور فلیم جو ہے لو کر دوں گی لو فلیم پہ سے پانچ منٹ تک اور پکھائیں گے ہم جیسے کی جو ہماری گریوی کا وہ ہے نا جو منگوچی وہ ایکزوب کر لے گی اور کھانے میں کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو لو فلیم پہ پانچ منٹ تک میں سے اور پکھنے دوں گی ڈھک دیں گے سے تو آپ فلیم جو ہے میں نے آف کر دی ہے اب کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے سا ہمارے دال کی منگوچی کی سبجی بلکل تیار ہے تو آپ کو ہماری ریسیپی کیسے لگی کومنٹس میں جورب بتائیے گا لائک شیئر کیجئے میرے چینل پر نائے ہے تو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو